موسیقی تو اب میں کلام کی طرف آتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں ایکزوڈس چپٹر ٹونٹی ورس پور اینڈ فائیو تھری سے سے شروع کر لیں خروج بیس باب تین چار پانچ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کلیسیوں کے اندر ایسا ہے بت پرستی کی جاتی ہے بتوں کو نصب کیا جاتا ہے ان کے سامنے جھکا جاتا ہے ان کے سامنے دعا کی جاتی ہے اور اس طرح ہم خدا کے دوسرے حکم کو توڑتے ہیں تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا نہ صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو تین باتوں کا ذکر کی گیا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا جو ہم کرتے ہیں سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا من تیرا خدا غیور خدا ہوں آج کا جو مارا مضمون ہے میں تیرا خدا من خدا غیور خدا ہوں مجھے نہیں پتہ کہ آپ میں سے کتنوں نے پہلے یہ کلام سنا ہے تو آپ نے کہا پہلے کبھی کلام سنا ہے کہنا ہے سیئیور ہینڈ غیور خدا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس کے اوپر پوائنٹ پر بات ہی نہیں کی جاتی لیکن میں آپ لوگوں کے ایک نکتے پر لانا چاہتا ہوں جس پر میں ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا اور اس کلام کو میں پیچھے سے جو اس کے روٹس جو ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں خدا کا شکر تھا ہوں کہ خدا نے یہ ریمہ یہ کلام مجھے دیا کہ میں آپ لوگوں تک پنچاس سکوں غیور خدا کا مصدر کیا ہے غیور خدا کا مصدر کا مطلب نکلا منبا غیور کہاں سے نکلا گہرت سے تو جو غیرت اپنے اندر رکھتا ہے وہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غیرت مند ہے جو اپنے اندر غیرت رکھتا ہے تو خدا مند خدا غیور خدا ہے بائبل کا خدا جیلس خدا ہے اور وہ رشک اس کا مطلب رشک کرنے والا حسد کرنے والا اور یہ ایک صفات خدا کی بہت ساری صفات ہے ان میں سے ایک صفات ہے غیور خدا ہے آج دنیا میں ہم نے یہ سنا جیسے میں نے بتایا کہ حسد یا رشک کرنے والا ہم بھی دنیا میں ایک دوسرے سے رشک کرتے ہیں کہ یا حسد کرتے ہیں کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے یا کسی کے پاس کار کوٹھی بنگلا یا بڑا گھر ہے یا کوئی ہم سے اعلیٰ تعلیم ہے اور اچھی پوسٹ پر رہے تو نہ صرف غیر رشک کرتے ہیں حسد کرتے ہیں بلکہ اپنے بھی رشک کرتے ہیں اور ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن خدا ایسا نہیں کرتا وہ اس قسم کا غیرت نہیں رہا یہ غیرت انسانوں میں پائی جاتی ہے Our God is God of Jealous God یہ یور کا مطلب ہے جیلس حسد کرنے والا رشک کرنے والا غیرت من تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور جو دوسری جماعت ہماری سنڈ رہی ہے فیس بک پہ یو ٹو پر ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں جو بین بھائی میری سپورٹ کر سکتے ہیں والا جات پڑنے میں اور والا جات لکھنے میں اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے والا جات جو ہے فیس بک پہ ڈالتے جائیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل جو ہے آپ نے ساتھ لائیں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے ہم خدا کی خدمت میں حصہ لیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی غیرت کا مطلب کیا ہے جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خداون خدا غیور خدا ہوں تو اس کا مفہوم کیا ہے اس سے پہلے کہ میں مفہوم بتاؤں والا نکالنے میں مشکل ہو جاتی ہے استشنا ڈیٹرونومی چیپٹر فور اینڈ ٹو اور تھری نکال کے رکھیں استشنا چار باب دو سے تین اے تک اور استشنا چار باب چوبیس اے یہ آپ لوگ نے نکال کے رکھنا ہے اب غیور خدا کا مطلب کیا ہے جو بہن بھائی مجھے فیس بک پر یوٹیو پر سن رہے ہیں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں آپ توجہ دیں اور غور سے سنیں خدا غیور اس مطلب میں ہے جب ہم خدا کا درجہ اس کا حق کسی اور کو دیتے ہیں وہ اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کر سکتا کیا کہا میں نے جب ہم خدا کا حق اور اس کے حقوق اس کی عبادت اس کی خدمت کسی اور کو دیتے ہیں تو پھر وہ غیور خدا وہ برداشت نہیں کر سکتا اپنے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کر سکتا کتنی بڑی بات میں خدا مند خدا تیرا غیور خدا ہوں سوری میں خدا مند تیرا خدا غیور خدا ہوں جب ہم اس کے آگے سجدہ کرنا ہے تو ہم سجدہ کسی اور کس آگے کریں تو سجدہ کس کو واجب ہے مقاشوہ کتاب میں لگا سجدہ صرف خدا کو واجب ہے مسیح یسو نے بھی خود کہا جب ابلیس نے کہا تو مجھے سجدہ کر رکھا کہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے جب ہم یسو کے علاوہ کسی کے آگے جھکتے ہیں کسی کو سجدہ کرتے ہیں خدا کی عبادت چھوڑ کر ہم غیر مبودوں کی عبادت کرتے ہیں یا غیر قوموں کے پیچھے چلتے ہیں یا ان کے خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں ان کے کھانوں میں ہم شریک ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں ایسا ہی ایک پروگرام ہونے والا ہے آپ سب جانتے ہیں جب ہم دنیا کے رسم و رواج کو مانتے ہیں جن سے خدا نے میں منع کیا ہے تو پھر خدا برداشت غیور خدا ہے میں نے کہا نا اسکسکم کا کلام بہت کام ہم نے سنا ہے تو آج ہم اگر کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں اگر گھر میں کوئی آلٹر وغیرہ بنایا ہوا ہے تو یہ خدا کا کہا ہوا نہیں ہے مجھے کھل کے بیان کرنے کی اجازت دیں تاکہ میں کھل کر خدا کے کلام کو بیان کر سکتا ازادی کے ساتھ اگر کوئی کوئی سوال ہو کسی کا تو میں حاضر ہوں میرا نمبر فیس بک پہ بھی ہے یوٹیوب پر بھی ہے اور میں نے جو بھی پروگرام بھیجا ہے اس کو بھی میرا نام ہے اور سب لوگ میرے نام سے اور میرے مومائل نمبر سے واقف ہیں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور جو والا جات میں نے دو بتائیں ہیں اگر نکال لی ہے تو پڑھ دیں استشنا چار باب دو سے تین ہے تک بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے ایک کام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو تو جو خدا نے کلام دیا ہے جب ہم کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں کسی اور کی پوجہ پارٹ ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے کلام خدا کہتا ہے کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اس کے ساتھ نکالا اپنے اوالا استشنا چار باب چوبیس ہے بسم کرنے والی آگ ہے وہ گیور خدا ہے دو خلا جات بتائے اس کے ساتھ میں دیتا ہوں اور آپ کی سباب گنتی تئیس باب اس کی نو عیت میں لکھا ہے یہ وہ قوم ہے جو کیلی ہی بسی رہے گی ہیلیلویہ جب بلک نے مواب کے بادشاہ نے بلام کو بلایا تھا کہ تو اس پر لانت کر اس نے کہا کہ میں اس پر لانت کیسے کروں جس کو خدا نے برکت دی ہے خدا تو میرے موں میں جو ڈالے گا حالانکہ لانچ تھا اس کے اندر خدا نے منع کیا تھا پھر بھی وہ اٹھ گیا کہ بادشاہ سے مجھے کچھ ملے گا آج کل ماری کلیسیوں میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں ڈبل چہرے والے اور بلام کا ذکر جو ہے مکاشوہ کی کتاب میں بھی ذکر اس کا آتا ہے تو میں صرف اتنا زیادہ میں اپنے کلام پر فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کی قیاد میں رہ کر اس کلام کو میں پورا کر سکوں تو یہ قوم کہ لکھا ہے کہ کلی بسی رہ گی اور دوسرا پہلا والا ہم نے پڑھا دوسرا والا ہم نے پڑھا تھا استشنا چار باب چوبیس ہیں کہ خدا مند خدا جب ہم دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ یور خدا ہے اور اب گنتی پچیس باب اس کی ایک سے تین اعتق کا حوالہ نکال کے رکھیں اور دوسرا حوالہ میں پہلے بتا رہا ہوں یشوا تئیس باب گیارہ سے تیرہ اعتق یشوا چیپٹر ٹومنٹی تھری ورس لیمنٹو تھرٹین گنتی پچیس باب ایک سے تین اعتق اور اسرائیلی شیطین میں رہتے تھے اور لوگوں نے معابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجھنے لگے تب خدا ہم کا کہہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خدا ہم نہیں آپ بات میں پورا پڑھ لیں تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل صاف لکھا ہے کہ معابی عورتیں یہ ان کو اپنے دیوتاؤں کی فیسٹ میں کیا کرتے تھی دعوت دیتی تھی اور وہ جاتے تھے اور ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے تھے ان کے مندروں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کے خانے پینے میں شریک ہوتے تھے تو کیا ہمیں یہ لاؤ ہے جب غیر قوموں میں شادیاں شجر ممنوع ہیں تو اسی طرح غیر قوموں کی رسم و رواج میں شامل ہونا بھی شجر ممنوع ہے بہت سارے لوگ اس قسم کی رسم و رواج میں شامل ہونے کے لئے کھانے پینے کے لئے زیادت منانے کے لئے اس ایک حوالہ لیتے ہیں ایک بات کا جو ہے ریفزن دے کر یہ بھی تو لکھا ہوا نا بطی پندرہ باب میں کہ خداوند یسی مسیح نے ایک جگہ کہا کہ جو کچھ باہر سے اندر جاتا ہے وہ اس کو نپاک نہیں کرتا بلکہ جو اندر سے نکلتا وہ نپاک کرتا لوگ اس کا حوالہ دے کے لوگوں کا مو بند کر دیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کبھی ہم نے غور سے کلام کو پڑا ہی نہیں ہے میڈیٹیٹ ہی نہیں کیا خداوند یہ سمسی میشہ جو ہم مطن کے حوالے میں رہ کر بات کرتے ہیں یہ کیوں کہا خداوند اگر پیچھے دیکھیں تو فقی اور فریسی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے شگر تو دھو کر کھانا کھاتے باہر چاہتے تھے لیکن تیرے شگر جو ہاتھ دوتے نہیں تو اس وجہ سے خداوند کو یہ کہنا پڑا یہ نہیں مطلب کہ ہم غیروں کی دوسر لوگوں کے بیاد شادیوں میں جائیں ہندوہ کے پروگراموں میں غیر قوموں کے بدپرستوں لوگوں کے پروگراموں میں ہم جائیں اور کھائے پیئیں تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یہ سمسی ان کو جواب دے رہا ہے کہ بغیر ہاتھ دو ایک انسان خانہ انسان کو نپاک نہیں کرتا تو اگر وہ نہیں دوتے تو خانہ نہیں ان کو نپاک کر رہا ہے تو یہ ہاتھ دونے کی بات ہو رہی ہے تحارت کی بات ہو رہی ہے تو یہ میں کہا کہ میں بتاتا چلا جاؤں اس کے ساتھ اس کا لنگ تھا اور اس کے ساتھ میں نے صاف اور واضح بتا دیا کہ جب وہ قومیں جو مواب کی تھی ان کی فیسٹ میں شامل ہوتے تھے اور ان کے دیوتاؤں ان کے مندروں میں جاتے تھے اور ان کے کھانوں میں شریک ہوتے تھے ان کے جہاں گوشت میں شریک ہوتے تھے تو پھر خدا من نے خدا کا غزب ان پر بھڑکا اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ خدا نے یہ کہا تھا والا نکال کے رکھ لیں یشوہ 23 باب 11 سے میں نے والا پہلے بتا دیا تھا یشوہ 23 جوشوہ 23 پس تم خواہ خوب چوکسی کرو پس تم خوب چوکسی کرو یہ میرے اور آپ کے لئے لکھا جا رہا توجہ سے سنیں پس تم خوب چوکسی کرو کہ خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیعہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں تو یقین جانو کہ خدا مند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہارے لئے جال اور پھندہ اور تمہارے پہلوں کے لئے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی یہاں تک کہ تم اس اچھے آگے آپ خود پڑھ لیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم غیر قوموں کے ساتھ جو میں نے پہلے حوالہ بتایا تھا کہ غیر قوموں میں شادی بیعہ ہماری بچیوں کی یا بیٹوں کی زیادہ در تو بچیوں کا ہی ذکر ملتا ہے کہ وہ غیر قوموں میں بیعہ شادیاں کرتے ہیں تو خدا مند کے بندہ یشوا پر خدا کا کلام نازل ہوا کہ تم خوب چوکسی کرو خوشیار رہو اپنی اولاد پر اپنی بیٹیوں پر نگاہ کرو کہاں جاتی ہے ان کو دوست کس قسم کے ہیں کن سے بات چیت ہوتی ہے چاہے وہ موبائل ہو یا کوئی اور میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیم ہو تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور لکھا کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی نہیں ہے شیر و شکر بھی نہیں ہونا یعنی غیر قوموں کا کی دوستی گھر سے بار بار تک گھر کے اندر نہیں تو ہم نے ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا پر لکھا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے ایک جال اور پھندہ تمہاری آنکھوں کے لیے کانٹا ہوں گے کون جہاں ہماری بیٹیاں گئی ہیں چار دن تو وہ لطف اندوز ہو کر پھر وہ ان کو چوڑی کا لقب دے دیتے ہیں اور ایک دو بچہ ہوتا چھوڑ کے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو پھر خداوند کہتا میں نہیں تمہارے لیے کچھ کروں گا میں نے تو پہلے بتا دیا ہے میں نے تمہیں پہلے اگاہ کر دیا ہے اور آج بھی بے شمار میں نے اس کو پوری بک لکھی ہے اور میں نے یہ پوری بک جی ہے پاکستان تک کوشش کی پنچانے کی اور بہت لوگوں کے ٹیلی فون آئے کہ بردر آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ مسیحی قوم کے اوپر کیا ہے تم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں ابھی پچھلے دنے ایک پاسٹر میرے پاس آیا ہوا تھا کہ وہ بردر کتابیں ہیں جو میں پہلے لے کے گیا تھا بہت لوگوں کو پسند رہی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ میں نے ساری کتابیں جب ڈنیٹ کر دی ہیں جو کچھ میرے چار پانچ بکس دی اور میں ہزاروں کے تداب سے ڈنیٹ کر دی تو خداوند خدا کا میں شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے تو اب ان باتوں میں خداوت کیا ہے غیور خدا کیونکہ خدا نے پہلے جو ہے لائے عمل دے دیا ہمیں خدا نے پہلے بتا دیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو خدا نے جیسے آپ فریج خریدتے ہیں تو فریج کے ساتھ سارا بائیو ڈیٹا ہوتا ہے تو خدا نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے بائیو ڈیٹا بھیج دیا کلام کی صورت میں کہ ان ان باتوں پر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے یرمیہ دس باب اس کی دو عید یہاں یہ لکھا ہے کہ غیر قوموں کی رسموں کو غیر قوموں کے رسم و رواج کو نہ سکھو یرمیہ چپٹر ٹین ورس نمبر ٹو مل گیا یرمیہ دس باب دو عید خداون یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سکھو اور اسمانی علامات سے حراسان نہ ہو اگر سے دیگر اقوام ان سے حراسان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں چنانچہ دوبارہ سے پڑھ دے یرمیہ دس دو صرف دو خداون یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش سے نہ سکھو اور اسمانی علامات سے حراسان نہ ہو اگر سے دیگر اقوام ان سے حراسان ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ نکال کے رکھیں آپ لوگ جو نکال سکتے ہیں دوسرا کرنٹیوں چھے باب انیس سے سترہ ہے تک آپ کہیں گے بھائی پرانے ادنامے کے سارے حوالے دے رہا ہے تو میں نے اب آپ لوگوں کو نئے ادنامے میں لے کر آ رہا ہوں آستا آستا رومیہ بارہ دو میں بھی یہی ورس لکھی ہے جو اب یہ یرمیہ دس باب دو آیت میں لکھا ہے کہ غیر قوموں کی میں تمہیں میں خدامن تمہارا خدا ہوں بڑی زبردست بات خدا یہاں کر رہے ہیں کہ میں تمہارا خدامن خدا ہوں اور تم غیر قوموں کی رسموں کی طرف راگب نہ ہوں تو میں بیس بنا رہا ہوں ایک خاص بات کرنے کے لئے پرانے ادنامے سے میں لے کے چلا ہوں اور ایک نئے انداز سے خدا نے یہ بھید مجھ پر کھولا اور اس لئے جو خدا مجھے سکھاتا ہے میں وہ آپ لوگوں تک پنچاتا ہوں کہ خدامن خدا جس کلام سے خدا نے مجھے برکت دی ہے اس سے خدامن خدا آپ لوگوں کو بھی برکت دے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جو حوالہ جات ڈال رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں جو ہماری جماعت میں بیٹھے ہوئے یا جماعت سے باہر لوگ فزیلی ٹیٹنگ کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں حوالہ جات ڈالنے کی تاکہ بعد میں آنے والوں کو جو ہے حوالہ جات پڑھنے میں آسانی ہو تو میں نے رومیوں بارہ باب دو آیت کہا یہاں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنوں دنیا کے ہم شکل نہ بنوں بلکہ اکل نئی ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ یعنی کوئی وقت تھا مارے باب داتا رسم و رواج بدپرستی میں گھسے ہوئے تھے دیئے چلاتے تھے لیکن اب چونکہ روشنی کا دور ہے تم کلام کو سمجھتے ہو تو اس لئے اس جہان کے ہم شکل نہ بنوں اس کا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنوں what does it mean یعنی اس جہان کے ہم شکل ہم نہ بنیں اگر لوگ دوسرا مناتے ہیں تیسرا مناتے ہیں وہ رسم تو ہے نہیں بائبل میں خدا مند خدا تو زندہ خدا ہے اگر ہم کسی کا تیسرا مناتے ہیں تو زندہ لوگوں کے برسیاں نہیں ہوتی یسو کی ہم برسی مناتے ہیں تو پھر ہم لوگ برسیاں کیوں مناتے ہیں کچھ لوگ اٹل ہیں اپنی بات پر تو وہ خدا کی یہ کرنے سے خدا کی غیرت کو کیا کرتے ہیں جوش دلاتے ہیں کوئی دسوا مناتا ہے کوئی چالیسوا مناتا ہے جب ہم دسوا مناتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عزیز کو مرے ہوئے وہ زندہ ہے وہ خدا کے پاس ہے پھر بھی ہم ثابت کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے مرے ہوئے عزیز کو دس دن ہو گئے ہیں مارے مرے و عزیز کو چالیس دن ہو گئے ہیں مارے مرے و عزیز کو ایک سال ہو گیا ہے ہر سال ہم برسیاں مناتے رہتے ہیں مجھے بائبل میں سے کوئی حوالہ ایسا نہیں ملا میں اٹھاریس بار بائبل ختم کر چکا ہوں اگر برسیاں منانے کا کوئی حوالہ آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ ضرور جو مجھے یہاں سن رہے ہیں یا فیس بک یا یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو آپ مجھے حوالہ بھیجیں تاکہ میرے علم میں بھی کیا ہو اضافہ یہ مہندی کا ذکر آتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں بائبل میں صرف سیرے کا ذکر ہے اور تیل کا ذکر ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان رسم و رواج پر کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں مہندی کے اوپر کتنا خرچہ کر دیتے ہیں اور اکثر جو ہے جب مہندی کے اوپر تبادلہ ہوتا ہے گیت گاتے ہیں اور لڑکی والے لڑکوں کو تنز کرتے ہیں لڑکے والے لڑکی کو تنز کر لائی ہو جاتی ہیں اور بعض شرشتیں ٹوٹ جاتے ہیں کلام کہتا ہے جب تم خوش ہو تو کیا کرو جب تم خوش ہو تو ہم ان کے گیت گاؤں یہ نہیں لکھا جب خوش ہو تو ڈانس کرو بڑے بڑے گھوٹلوں میں جو ہے غیر قوموں کو بلا کر شراب نوشی کرو میں سچا خدا کا خادم ہوں اور سچی باتیں کرتا ہوں بھلے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اور جو شراب پینے والے ہیں وہ بھی خدا کو اور غیرت کو کیا کرتے ہیں جوش دلاتے ہیں اس کے والا جات بہت ہیں بائبل میں بڑے بڑے کہ تو اس پر نغاہ بھی نہ کرنا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر سے کیا کریں پرہیس کریں تو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو یعنی جو کچھ غیر قومیں کر رہی ہیں ہندو کر رہے ہیں غیر قومیں کر رہی ہیں ہم نے ان کی رسم و رواج میں شریک نہیں ہونا ایک والا میں نے کہا تھا نکالنے کے لئے دوسرا کرنٹیوں چھ بات چودہ سے سترہ تک نکال لیا جس نے پڑے بلند بات سے اس واسطے خدا مند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو ناچھو تو میں ان میں سے نکل کر کیا رہو الگ رہو جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچ رہے ہیں اور ناپاک چیز کو ناچھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے یہ خدا ان قادر مطلق کا کال ہے ہاں تو اب ان میں نکل کر کیا رہو لگ رہو تاریکی کا روشنی کے ساتھ کیا مل جو خدا انگی سمسی نے کیا کہا تھا یونہ کے نیل آٹ بارہ میں کہ میں دنیا کا نور ہوں اور اگر نور کیا سورج ہے اگر سورج بند ہو جائے تو کیا زندگی ممکن ہے تو آفتابیس طاقت اگر خموش ہو جائے بند ہو جائے تو لوگ آپس میں ٹکرے خا کھا کے مریں گے حاصلہ ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیوں بھئی کیا لکھا ہے برانیوں پہلا باب تیسری آت میں کہ خدا اپنی قدرت سے تمام عالموں کو ہر چیز کو سنبھالتا ہے آپ جہاں جاب کر رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں بلکہ آپ خدا ہی کی وجہ سے وہاں پر قائم خدا ہی نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے بے شمار جو حسد کی وجہ سے لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں رکاوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس جگہ سے نکالا جائے کسی اور کو یہاں پر لائے جائے اسے بہت ساری مسائلیں ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا آپ لوگ خود جانتے ہوئے ان ساری باتوں تو یہ حوالہ بھی صاف زہر کرتا ہے کہ ان میں سے نکل کر کیا رہو لگ رہو ان کے ساتھ کوئی میل جول نہ رکھو کیونکہ روشنی کا تاریکی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے خدا مند کیا ہے روشنی ہے اور غیر قومے جہاں گناہ ہے وہاں تاریکی ہے چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم تاریکی سے نکل کر نور میں آ جائیں اب ہم آخری چاند ایک حوالہ جات کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا برانیوں ساریوں سے جلدی کریں پہلا کرنٹیوں دس باب ٹھارہ سے بائی سہہ تک جو بھی نکال لے پلیس پڑھ دے فرس کرنٹین چیپٹر ٹین ورس ایٹین ٹو 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 جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربانگاہ کے شریک نہیں پس میں کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربانگاہ کے شریک نہیں ہیں اس کے مصدر میں شریک نہیں ہیں پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومے کرتی ہیں شیعتین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیعتین کے شریک ہو تم خداون کے پیالے اور شیعتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداون کے دسترخوان اور شیعتین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے کیا ہم خداون کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں کیا ہم اس سے زوراور ہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں یہ حوالہ کیا بتا رہا ہے کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں ہمارے لئے غیر قومیں کون ہیں جنٹائل کون ہیں جو خدا کے بیٹے یسو پر ایمان نہیں رکھتے وہ سب کے سب کیا ہیں ہمارے لئے غیر قومیں ہیں تو جب ہم غیروں کی قربانی یا رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ جب پالوسس الکرنتس کی کلیسیہ میں بت پرست بہت تھے اور انہوں نے اپنے مندروں میں بت بھی رکھے ہوئے تھے اور جو نئے رئے کرسچن ہوئے تھے وہ ان کی زیافتوں میں جاتے تھے ان مندروں کی بھی پوجہ پات کرتے تھے اس گوشت میں بھی شریک ہوتے تھے نو مرید تو اس لئے پالوسس کو یہ لکھنا پڑا خط ہے کہ تم جب ایسا کرتے ہو یہاں تو خدا کے ہو جو یا خدا سے لگ ہو جو کوئی مالک دو کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا ایک میان میں دو تلوارے نہیں سمات سکتی کیا کچھ ہمیں سمجھا رہی ہے اگر سمجھا رہی ہے آپ کی تعلیہیں بتائیں گی حالیلویہ مجھے پتہ گرمی بہت ہے لیکن یہ ہے کہ خدا مند خدا ہمیں اس گرمی میں بھی استعمال کرنا جانتا ہے حالیلویہ خدا مند کا شکر ہو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم غیروں کی رسم و رواج میں اور ان کی زیافتوں میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کی قوت کو زور کو کیا کرتے ہیں جوش دلاتے ہیں خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں تو خدا نے صاف صاف ہمیں منع کیا ہے لیکن فسریک ایڈڈ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے پیٹ بھی جاتا ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن کلام کو ہم اپنے علم سے رد کر دیتے ہیں ہم وہاں بولتے ہیں جہاں کلام بولتا ہے ہم وہاں خموش ہیں جہاں بائبل خموش ہے تو ہم ہماری ایک ہی کربانی تھی اور آخری والا میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے کلام کو بند کروں گا برانیوں دس باب برانیوں دس باب اس کی بارہ سے چودہ ہے تک لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کی واسطے ایک ہی کربانی گزران کر خدا کی دینی طرف جا بیٹھا اور اس وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تری کی چوکی بنے کیونکہ اس نے ایک ہی کربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی کربانی گزران کر خدا کی دینی طرف جا بیٹھا تو پچھلے زمانے کی جتنی کربانیاں تھی خدا نے ان کو کیا کر دیا مکمل کر دیا شریعت لا تین قسم کا تھا شاید ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا پہلا رچول لا ایتھیکل لا نمبر دو سیویلین لا اور نمبر تین جو ہے اور یہ مورل لا ابھی میں نے تین بتایا یاد ہو گیا کسی کو بتا سکتے ہیں نمبر ون ایتھیکل لا رچول لا تحارت کے لا تو یہ خدا نے مکمل کیا باقی جو ہے وہ ہمارے اوپر لاغوں ہیں یعنی سیویل لا بھی ہم پر لاغوں ہیں اور مورل لا بھی ہم پر لاغوں ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں تو کبھی موقع ملا تو فضل بامقابلہ شریعت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی لائن میں بہت سارے اور اس سے زیادہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کلام پسند آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بردر آپ اس قسم کا کلام ہمیں دیا کریں جو ہمارے لئے بہت کچھ سیکھنے کے لئے ہے اور اسی حوالے کی عبرانی و دس باپ اس کی چھبیس حد کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ خدا منی یسو مسیح نے جو ان کربانیوں کی اصل تھی وہ میرے اور آپ کے لئے کربان ہو گیا اس حق کی کربانی جو موخر ہو گئی تھی رہ گئی تھی اب مسیح یسو نے جب کفارہ دیا تو وہ کربانی کیا ہو گئی مکمل ہوگا ابھی ہمیں غیر قوموں کی کربانیوں میں شریک ہونے کا کوئی جو فائدہ نہیں ہے بلکہ ہم خدا کی غیرت کو کیا کرتے ہیں جوش دلاتے ہیں our guard is guard of jealous guard تو میں نے دنیا کے حسد کے حوالے سے بات کی اور خدا کے حسد کے حوالے سے بات کی اور آخری حوالہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور کربانی باقی نہیں رہی آگے خدا کے جوش کی بات آتی ہے غیر خدا کی بات آ جاتی ہے ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار انتظار اور غزبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی یہ ہے ان کا حال جو یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے گوشتی تو ہے جو پیٹ میں جاتا ہے مذہب لے میں نکل جاتا ہے لیکن کلام کیا کہتا ہے میں نے وہ بھی بات بتا دی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا دی یہ کہنے اب آسان لفظوں میں اگر اس کی سمری بنائے تو میں کلام کو بند کر رہا ہوں کیونکہ کلام تو میرے اوپر آتا جاتا ہے پھر میں بولتا جاتا ہوں لیکن ہم نے وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے تو خاص بات غیور خدا کی کیا بات آپ نے سیکھی ہے کوئی ایک آدمی بتا سکتا ہے what is meaning of jealous God ہاں ٹھیک ہے صحیح صحیح خدا ہاں صحیح یعنی میں نے یہ بتایا کہ جب ہم خدا کا حق اس کی عبادت ہے اس کی پرستش کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتا ہم دنیاوی طور پر دیکھ لیں اگر ہمارا حق مارا جاتا ہے جس جگہ پر ہم ہیں ہمیں کسی اور چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کسی اور کو اپنی من پسند کی آدمی کو لا دیا جاتا ہے تو کیا ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے تو یہی وہ بات ہے اگر ہمارے دل میں ایسا ہوتا ہے تو خدا جو جیلیس گارڈ ہے وہ اپنی پرستش کسی اور معبود خود کے لئے روا نہیں رکھتا بتوں کے سامنے آلٹر کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے اور جو مجھے سن رہے ہیں اگر ہم نے کہیں آلٹر بنایا با تو اس کو ختم کر دی کیونکہ جب بھی ہم جھکتے ہیں تو ہر بار ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں خدا ہم دے زندہ کلانس ہمیں برکت دے اگر کسی کا کوئی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پانچ منٹر ہیں ہمارے پاس اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا فیس بک میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی نہیں سوال زور سے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب ہم غیر قوموں کے بیچ رہتے ہیں تو جیسے کہ کسی کی دیت ہو جاتی ہے تو کیا ہم افسوس کرنے ان کے ہاں جا سکتے ہیں افسوس ایک لگ بات ہے یہاں پر ہو رہی ہے بات کھانے پینے کی اگر وہاں جاتے ہیں وہاں کے کھانوں میں شریک ہوتے ہیں تو وہ صحیح نہیں جی میرا یہ ہی تھا کہ کمپلیٹ کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ ہم ہاں پینے نہیں سکتے لیکن افسوس کر کے ہاں افسوس کیلئے ہم جا سکتے ہیں اور اس کیلئے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی بلاتا ہے کسی گھر میں تم امتیاز کی خاطر نہ پوچھو تم اس کو کھالو لیکن اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ کربانی کا گوشت پھر نہ کھاؤ جو کسابوں کی تکانوں پر ملتا ہے وہ کھاؤ اچھا وہ سوال کے ساتھ اس کے جواب ہی مل گیا ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو مذاہب یا قومیں مسیح اسو پر ایمان نہیں رکھتی وہ ہمارے لئے غیر قوم ہے بلکل لیکن کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو کہ کلیم کرتی ہیں کہ ہاں جیزس کرائیسٹ ہیں اور تو سم ایکسٹینڈ وہ جیزس پر بلیو بھی رکھتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا کرنا چاہیے ایسے لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ قوم تو ہنٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے ہالے لیو کیا بات ہے یہ میں نے یسائر نتیس باب اس کی تیریمی حید کا حوالہ دیا کہ یہ قومیں ایسی ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو میرا اقرار کرتے ہیں لیکن دل ان کے دور ہے رہتے اپنی آنے دیوالی سانتے ہیں یس اچھا لگ رہا بلو اور یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے گو ہم تھوڑے سے ہیں نو پرابلم گارڈ اس گریٹ کین جو کلیف فار جیسس فار اس گلوری آلیلویہ سارا جلال یسو کو ملے اگر آپ پریشان ہے اداس ہے تو خوشی کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیں آپ خوشی سے بھر جائیں گے شادوانی سے بھر جائیں گے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی میں اس وقت بھائی البرٹ کو دعب دوں گا وہ مائک دے دے مجھے سمجھنا جاتی سوال سایم سمجھنا کیا کری ہاں بسکلی بھی سی that many people which I know it is wrong and and to be clear they put flowers and things like that on a dead person's photographs that's kind of a worship کیا سوال ہے ہاں 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 جو مرے وے لوگوں کے تصویر پر دالتے ہیں ہاں وہ بھی غلتے ہیں absolutely ہاں that is wrong share that to that is wrong بلکہ میں نے یہ کلام یک دوہ دیا تھا کہ ہمیں تو یہ منع ہے کہ مردوں کے لئے دعا ہی نہیں کرنی یہاں تو آل سول ڈے بنایا جاتا ہے ان کی پسند کے کھانے لے جائے جاتے ہیں تو یہ تو ہمیں لاوئی نہیں ابائیول ہمیں لاوئی نہیں کرتی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ لیٹن قوم کے اندر یہ تھا کہ وہ دعا مرے وے لوگوں کو دیتے تھے تو وہ شارڈ کر کے پورا جملہ لکھنے کی بجائے آر آئی پی لکھ دیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج لوگ ایک جملہ لکھنا نہیں چاہتے تو آر آئی پی لکھ دیتا ہے آر بھائی آر آئی پی لکھنا بھی غلط ہے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں ریسٹ این پیس آپ کو کیا پتہ بھی اس کے بارے میں آپ کون ہوتے جاجہ جاجہ تو خدا ہے پتہ نہیں وہ کس مقام پہ آپ لکھتے جا رہے ہیں آر آئی پی پاہ میں وہ شرابی کے مریعہ ہوئے آج کتنے لوگ شرابے پی پی کے جو مر رہے ہیں کپیاں پی پی کے مر رہے ہیں اس کے اوپر لکھا کہ یہ بہت ہجہ اچھا دار یہ ہے وہ ہے اوکے اینی اینی قویسٹن آپ لوگ خوش ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دیئے ہیپی اوکے بھائی البرک میں دعوی دیتا ہوں